اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر علی جرمن ہیلتھ کے لینک کی جانب سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو آج بچوں کو موٹا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتے ہیں بلکہ ہر کوئی اپنے بچوں کی صحت کا خیال رکھتا ہے لیکن صحت کا خیال رکھنے کے باوجود بھی بچے کمزور رہ جاتے ہیں ان کا ویٹ نہیں پڑھتا کمزور ہوتے ہیں سوکھے رہتے ہیں تو ان کے لئے موٹا کرنے کا میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا جس سے آپ کا بچہ صحت مند ہو جائے گا تو اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہیل سے لیٹر اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں تو ناظرین سب سے پہلے آپ نے اپنے بچے کے کھانے پینے کا خیال رکھنے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ زبردستی بچوں کو کھلاتے ہیں جو چیز بچہ کھاتا ہے وہ اس کو نہیں دیتے اور جو چیز اس کو صحت مند کرنے کے لئے موٹا کرنے کے لئے زبردستی جو چیزیں کھلائی جاتی ہیں تو یہ طریقہ جو ہے غلط ہے جو بچہ آپ کا شوق سے جو چیز کھاتا ہے وہ چیز جو ہے اس کو زیادہ استعمال کروائیں وہی چیز کی جو ہے کونٹری براہاتیں اس کو زیادہ استعمال کروائیں بار بار وہی چیز دیں جس کا اس کو دل کرتا ہے جس کی وہ شوق سے کھا لیتا ہے تو ایسا نہ کریں اس کا دل کر رہا ہے کیلہ کھانے کو تو آپ اس کو زبردستی سیب دیں نہیں اس کو کیلہ جو ہے وہ زیادہ استعمال کروانا شروع کر دیں اس کے بعد آپ نے صبح کے ٹائم جو ہے اس کو بچے کو سورج مکی کے جو بیج ہوتے ہیں وہ آپ نے بیج نکال کے پانس سے چھے عدد جو ہے اس کو بچے کو کھلانے ہیں اگر چھوٹا بچہ اس کو پیس لینا آپ نے تو پیس کے یا دودھ میں مکس کر لیں یہ ویسے ہی کھلا دیں اس کے بعد آپ اس کو پانی پلا دیں یا دودھ کے ساتھ کھلا دیں یہ اپنے ڈیلی اس کو کھلانا ہے اس کے بعد دودھ آپ نے اکثر دیکھا ہے کہ خواتین دودھ سے ملائی وغیرہ اتار دیتے ہیں تو یہ ملائی وغیرہ آپ نے نہیں اتار رہی اسی کو اچھی طرح مکس کرنے دودھ میں مکس کر کے تھوڑا سا شہد مکس کرنے تو پھر یہ والا شہد مکس کیا ہوا دودھ آپ نے اپنے بچے کو پلانا ہے تو اگر یہ دو طریقے آپ کرتے رہیں گے تو آپ کا بچہ بہت جل جو ہے اس کا ویڈ پڑ جائے گا گول مٹول ہو جائے گا اس کے بعد جو ہے اگر آپ اس کے ساتھ یہ چیز ہارالین پاورڈر ہے یہ بھی استعمال کروانا شروع کر دیں تو یہ بھی اس کے لیے بہت زبردست ہے اس میں چمچ ہوتی ہے ایک چمچ جب بھی آپ دودھ پلائیں بچے کو دودھ کے اندر مکس کر دیں تو یہ سوکھے بچے جو تیٹھرا بدحضمی ان کو بخار ہو جاتا ہے کمزوری اس طرح کے جو وہ معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زبردست ہے ٹھیک ہے یہ ستر پیس کی پرائز ہے ہارالین پاورڈر ہے یہ آپ دیکھ لیں اس کو یہ آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے ہونیوں سٹور سے لے سکتے ہیں تو یہ چیزیں کریں اور یہ آپ نے یہ بھی ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں اگر یہ نہیں بھی استعمال کروانا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں جو آپ کو طریقہ بتایا دودھ اور سورج مکھی والا یہ آپ اس کو ریگلر استعمال کرواتے ہیں بچے کو آپ کا بچہ بہت جل جو ہے صحت مند ہو جائے گا اس کی صحت بڑھ جائے گی تو اگر ہم ازید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر سکتے ہیں یا ویڈس اپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اپنا خیار رکھئے گا دعوی میں یاد رکھے گا